موسیقی 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 بچ جی بھی بیمار بی ہیں آپ اتنی فنکی شرت بھی پہنی بیمار بھی ہیں آپ باقی ساڈی شرتیں جو تھی دولنے والی تھی مجھے مجبوری کے طو پر یہ پہنک پیانی پر اور یہ شرت بھی آپ کی پنڈ میں سے نکلی ہے نہیں یہ شرت تو ڈیفنیٹلی پنڈ شرت بھی نکلی ہے ایزی شرت کوئی بنکی ہے خوشگوا آرہی ہے سونگ اس میں سے پنڈ کی یہ ایک وائرل اٹیک ہے اور بڑا ہی خوفناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے یہ ٹچ ضرور کرتا سر تو کرنا ہے کیا چاہیے غرارے کیے بغیر سو ہی نا اس کو ایک ایسا کام سمجھ لیں جسے بندہ ریلیجرسلی کرتا ہے کہ سونا نہیں جیسے ہم داند برش کیے بغیر بیٹ پہ نہیں جاتے آپ سمجھیں کہ غرار ایک دم لیٹے لیٹے خیال آئے کہ میں نے گارگلز نہیں کیے تو رش کریں آپ چاہیے نیند کا غلبہ کیوں نہ ہو کیونکہ یہ آپ کی فسٹ لائن آف ڈیفنس ہے یہ تو بہت ہی ضروری ہے پھر اگر آپ سموکر ہیں جو کہ انفورچونیٹلی آپ دونوں احباب ہیں یہ پول کھول رہا ہے ایدھر بہر کے سب کے سامنے سب کو پتا ہے کیوں کس کو نہیں پتا تمہارا تو انتخابی نشان ہونا چاہیے سگریٹ چودری اے ویکھے اے شروع ایو اچھا جی غرارے کرنے چاہیے دینے تو سگریٹ پلےوں پینے چاہیے دینے یار نہیں سگریٹ نہیں پینے چاہیے سگریٹ کو آپ ایک لانت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو توفہ دیں اپنے عزیز و اکارب کو توفہ دیں اگر آپ کیلس ہیں اپنے آپ کو توفہ نہیں دینا چاہتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ماسوم بچوں کو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ نہیں کہ آپ وقت سے پہلے تو آپ داغے مفارقت انہیں دیں گے ہی لیکن جو وقت ان کے ساتھ گزار رہے ہیں اسے quality time سمجھ کے گزار رہے ہیں مطلب سگریٹ کے پیکٹ پیک کر کے انہیں توفہ دیں سگریٹ کے پیکٹ طلف کر دو اس پر لانت بیجو تو بندن ہکا پی رہنا چاہیتا ہے ہکا اس سے کم injurious ہے لیکن ہے یہ بھی نقصان دیں سرہو یہ جو نوجوان اصل شیشہ پیتی ہے توبہ 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 وہ یہ سمجھ کر کہ اس میں نشانی ہوتا یہ سمجھ کر کہ اس میں تنباکونی ہوتا یہ ان دونوں ذلتوں سے دو سا گناہ بڑی ذلت ہے جناب فلیور بڑے ہو ہم نے نا مزہ دار تو فلیور تو ہر بری چیز میں بڑے مزہ دار ہوتا ہے کبھی ڈیول کو دیکھا ہے شیطان کو قریب سے ہاں جی یہ نئی یار کمال ہے وہ تو بڑا معصوم ساتھ سر کیا بات ہے شیطان والی شیطان کو جب بھی پرسونیفائی کیا گیا نا فلموں میں ڈراموں میں ٹی وی میں تو بڑا حسن و جمال دیا گیا اس کو خاص طور پر فی میل کر کے بڑی حسین عورت کر کے بی ڈیزرلڈ ایک بڑی لاجواب فلم ہے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھو کہ شیطان کے روپ میں ایک بڑی حسین اٹریکٹیو عورت آتی ہے اور اکساتی ہے بھڑکاتی ہے لیز ہرلے نے وہ رول پلے کیا اس میں اب تو یہ فلم ضرور دیکھے گا فلم تے لانت بھیج میں لیز ہرلے نے ضرور ویکھانا سار جی صرف فلم تے کردارا نے بڑکان دیا ہے فلم ویکھانا نے بڑکان دیا ہے یہ لاہور بھی آئی تھی میاد صلی کی دعوت پر دوزار چھے میں ہائے میں ہو دو ایتھے نہیں سان لیتے ایسے بھی بڑک بڑک جاندے چودی ایک بات صحیح بتا پوچھے تُنے کبھی اپنے موں کا سائز دیکھا ہے ویکھے ہے لیز ہرلے دیکھی ہے نہیں یہی بجا ہے اگر تُنے دیکھی ہوتی نا تو اے غستاخی تُو کدھی نہ کرتا تیرا مشورہ تا ٹھیک ہے رووے حکیمی نو اے لیز ہرلے ہارلے کی تے آگئی ہے اچو سر ابھی آپ نے بتایا کہ گاغلز کرنے چاہیے سموکنگ سے دور رہے ہیں اور تیسری چیز تیسری چیز ہے کھانا کھانے کو ایزی ہرگز مطلبیں کھانا ایک بڑا ہی اہم فیکٹر ہے آپ کی لائف کا یہ جو باہر کا کھانا ہے بازار کا چاہے انتہائی لذیذ کھانا انتہائی بظاہر ساف سترہ کھانا کیوں نہ ہو اس کو اوارڈ کریں ہفتے میں ایک دن بمشکل میں آپ کو اللہ کروں گا کہ آپ باہر سے کھانا کھائیں چھے دن اپنے گھر کھائیں روکھا سوکھا زیادہ مزیدار کھانا نہ بھی ہو گھر کا لیکن وہ ہیلتی فوڈ ہوتا ہے چودھی آئندہ تم نے گھر کھانا پکانا ہے جو آدی درجن بیوی ہیں تم آدی بھو وہ میں ساری تیرے خدمتیں لہ دیں ویسے آفتاب صاحب ہاتسہ مزاقہ اپنی جنگہ دے میرا بیڑا گھر کھانا پہلا ہاتھ سیرٹ دے دوسرا بزاری کھانا شکر ہے کنفیشن تو دیا نے اچھے سر کیا وجہ ہے کہ یہ فوڈ انہلدی ہوتا ہے ٹھیک ترہ انہلدی بھی ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ تو جو میک میں موجود ہیں وہ صرف اور صرف ایک کاغذی نویت کا وزٹ کرنے خدمت کروانے اور مٹھی گرم کرنے کی حد تک ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی رول نہیں ہے جناب یہ گوشت بڑا ناکست ہوندہ ہے گوشت میں وہ وہ کچھ ہو رہا ہے ہم نے بڑا رونا رویا ہے وہ جو پانی والا گوشت ہے پتہ نا پانی کس طرح ڈالتے ہیں نہیں انجیکشنز لگا دی رہتے ہیں دیکھنا لوگ یہی سمجھتے کہ انجیکشن لگتا ہے ہارٹ کے اندر دل کے اندر ایک پائپ لگاتے ہیں وہ پائپ آرٹریز کے ذریعے پانی پورے جسم کی باریک باریک شریعانوں میں پھیلا دیتا ہے دل انتیلیجنٹ لوگ ہیں یہاں یعنی کوئی پکڑ بھی نہ سکے کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے گوشت ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک کا گوشت کھا رہے ہیں لیکن وہ چونکہ وزن میں زیادہ ہو جاتا ہے اس کو منافع دیتا ہے اور تو اور گدوں کا گوشت بکتا ہے کتوں کا گوشت بک رہا ہے ہماری شہروں یہاں تو بھی یہ حکومتیں کیا کہا دیں گے حکومت کا رونا تو میں نے رویا ہے سٹارٹ بھی حکومت کی ایکٹیوٹی اس کے محکموں کے ذریعے ہوتی ہے محکمے اس کی دست و بازو ہوتے ہیں تو محکمے چونکہ کرپٹ ہے حکومت چونکہ کمزور ہے سیاسی طور پر بھی کمزور ہے انتظامی طور پر بھی کمزور ہے یہ گوشت نہیں کھان دے حکومت آلے یہ گوشت احتیاط سے کھاتے ہیں یہ دیکھ بھال کے کھاتے ہیں آپ یقین کیجئے فوڈ انسپیکٹر کے گھر جو کھانا جاتا ہے نا اس ہی ہوتل کا گندے ہوتل کا بہتر کھانا ہوتا ہے وہ کیسے مثلا اگر فش فرائی منگوانی ہے اس نے تو یاد رکھئے افسر کے ہاں اس تیل میں مچھلی فرائی نہیں ہوگی جس تیل میں صبح سے شام تک آپ کے لیے ہو رہی ہے تیل کی جلنے کی ایک کپیسٹی ہے وہ تیل بمشکل ایک دن نکالتا ہے اس کے اجزاء ایسے ہیں کہ وہ جل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ان کے بغیر وہ پویزن بن جاتا ہے اور پویزن بھی یہ نہیں کہ آپ نے کھایا پیا اور اسی پر مر گئے یہ جو بیمار ہوتے ہیں یہ کیا ہے تو ہمارے ہاں آپ یقین کیجئے ایسی ایسی دکانیں ایسی ایسی کڑھائیاں ہیں جن میں پچھلے چھ ماہ سے تیل لگا تار جل رہا ہے اور مچھلی پکوڑے اور دیگر اشیاء فرائی ہوتی ہیں وہ بتاہ اس کو پون لیتے ہیں کیوں کہ چیکنگ نہیں ہے کوالیٹی کنٹرول نہیں ہے یعنی بائی لاؤز کہتے ہیں کہ گند نالا غلازت ڈسٹ بین کوڑا کرکٹ کا ڈھیر جہاں ہوتا ہے اس کے آس پاس وہ جو ایک ڈیپوزہ بنا ہوتا ہے اس کے آس پاس کھانے کی چیز نہیں ہو سکتی یہاں تابی میں ایک دفعہ بشاول گیا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گرم گرم کڑائے میں سے ہاتھ ڈال کے مچھلی کو نکال دا بائی جی اس مولی صاحب دے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا یہ مولی صاحب کا ہاتھ یہ ایمیون ہو چکا ہے ان کی جلد اس کا ٹیشو ڈیڈ ہو چکا ہے جس طرح آپ کی ایڑی کے نیچے انسنسٹیو نہیں ہو جاتی جگہ اسی طرح کا ایک بندہ تھائیلینڈ میں بھی ہے وہ جھنگے فرائی کرتا ہے اور ایک بندہ ڈلی میں بھی موجود ہے وہ بھی اسی طرح فش فرائی کرتا ہے پھر پوری دنیا میں یہ قانون موجود ہے کہ یہ جو ہیر کٹنگ سالونز ہوتے ہیں اس کے پاس آپ فوڈ جارنٹس نہیں بنا سکتے لیکن ہمارے یہاں کیا ہے ادھر ہمام ہے ساتھ آپ کیا ہوتیل ہے یہ جو کاکے کے ہوتیل ہیں یہ تو بے شمار آس پاس ہوتے ہیں اور تو اور یہ جو آپ کے حجام صاحب ہیں ہمارے ہاں دیکھیں کون پکاتا ہے بھی نائی صبح سے شام تک وہ کم از کم سو بندوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہاں لوگ آکے نہاتے ہیں ان کے وہ بال صاف کرتا ہے ان کی کٹنگز کرتا ہے اور بے شمار انفیکشن سے ایکسپوز ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تو نہ سانیٹائز کرنے کا رواج ہے نہ اپنے انسٹرومنٹس کو سٹرلائز کرنے کا بھئی تم ہاتھوں کو ہی کچھ لگا لو صاف سترے ہو کے جا کے کنو جن ہاتھوں سے اس نے شیف کی ہوگی یقین کیجئے اسی سے جا کے وہ آپ کا گوشت دیکھ میں ڈال رہا ہوگا بے سونکہ مجھے خاصی لگ گئی ہے حالانکہ تنہیے جوتیاں لگنیاں چاہیے دیاں یا تو گھی ہم گھر سے لے جائے تو تب بھی برتن تو بہی ہوتے نا گھی کہاں اٹھائے پھر ہوگے روٹی ترگل پوری نہیں ہوں دی تو گھی لے کے پھر انڈے ہے تو تم گھی کھاسل ہوگے یہ کس مرض کی دعا ہے جی کتنے پکے سے موں کے ساتھ کہتا ہے جی بتاو تسی تم اس کے توفیلی ہو جی تمہارے اپنے ہاتھ پیر نہیں ہے نہیں موڈی کوئی شرم ہے کے نہیں نہیں یار تم کیا آگے سے توتے کی طرف تو بولنے کوں گا اور تو تم مجھے بولنے دوگے تو میں بولوں گا نا ناظرین یا لیں گیک بریک ہمارے ساتھ رہیے مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کریں کیونکہ پھول بادل کے گرشنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں با 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 بfamily چنگی گالے ھانا اچھا آپ تعریف تو بہت کریں گے بتاو اس کا مطلب کیا ہے میں نے گالے چنگی لگیا مینو دس سو تو سکار نہیں پاڑے لکھا میک ہے مجھے اس پہ بڑی حرت ہے کہ تم انسے اس کا مطلب پوچھ رہے ہیں انسے یہ پوچھو رومی کون ہے اچھا بتاو رومی کون ہے رومی، رومن امپائر یاد رومن امپائر یاد یہ انہوں نے ہی پتا نا تے ملکل پتا نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے نہیں پتا تو تمہیں تو بلکل ہی نہیں پتا یہ دا مطلب ہے جناب کہ میں یہ تو بھی وڈی کھا چاہا میں کنا نیرے دان دی کر دی جا سا یہ دا مطلب ہی دس سو یار یہ کیا تری کا دان یہ تم اس پرے کا لہجہ موڈی کے ساتھ رکھا کرو انہیں گال سیرے سو رہی ہے تو سیرے چھے دس سو دس سی یاد اے تو میت سے بات کرو افتاب اکبان صاحب ہے اے کھا روٹی توڈیل تم نہیں کھا رہے ہیں اچھا جی اس کا مطلب سیدھا 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 سا ہے کہ دلیل سے بات کرنی چاہیے شور مچا کر اپنی بات کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اچھا کیا مچانا یا سبح میں دا جھگڑا ہو گیا ہاں دی اے جھگڑے آلی شیلٹ نہیں ہے گی جھگڑا ہاں تمہارا سبح جھگڑا ہوا کیا ہوا ہے پہلے یہ سن لو کہ اے جھگڑے آلی نہیں ہے گی اچھا ہاں جھگڑے آلی پاٹ پوٹ گئی ہے اونے تیری ٹوپی ہی پار دیتی سیدھا بلکہ ایک دو چیزوں اور ہی پار دیتی ہے اے تو تو بستا نہیں ہوں دا کتاب مالا اوہ بھی لیروں لیر کر دیتا ہوں نے یار اس کا بریف کیس تو اسی ہونا کے لیے کوئی مریض کیس لگ رہے ہو اچھا ہوا کیا تھا اوہ یار ہونا کیا تھا میں خرامہ خرامہ پیدل چلتا وہ آ رہا تھا ایک لینڈ کروزر میرے پاس سے گزریا اوہ گردہ اوڑا اولایا اس نے میں نے کہا دیا اوہ لانا تو تیرے پہ اوہ بھائی جان اس نے ریورس گیر لگایا اوہ وہ واپس آ گیا اوہ یار اس میں سے تین چار دشکرے ہوتا دے ہیں ان کے پاک گنے پکنی ہوئی تھی انہوں نے مجھے گچی سے پکا کے کوئی مدولہ ہوتا دے ہوتا اچھا پھر اوہ پھر کیا میں نے کپڑے پھا دیا انہوں نے اے کپڑے ایتیاتن کہہ رہا ہے مائی لارڈ اے یار باک سرو تمہارے پاس کوئی گان تھی نائیں گان دی کدھی شکل ویکھی ہے نائیں اچھا یہ کبھی گان چن چلائی ہو نائیں یا اس علاقے در تھانے دار تیرا بہنائی ہو نائیں سمیس کی کیا باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی ہستے چلی رہے ہیں ان کی شکلیں تو دیکھو انہیں دیکھ ایسی نہیں آئے تو اور کیا آئے گا اخیر ساڑے تے گال موکاندے نے ان کی شکلیں نیکھو اور لگن لکھ بہن دا کہ پھر نیسی باندھ رہے ہیں تو ہمیں کہ زر ان کی شکلیں تو دیکھو اب بھی دیکھ رہا ہے یہ دونوں ایسی پٹوسی ماریں گے ایک کو دوسی اس کو کہہ رہا ہے وہ دلے سنوں مداریجے بناتا ہے یعنی کہ نہ چودری نہ موٹی ان کی شکلیں تو پیس کو سرا اور نہ شیشہ میں تینوں میں خلاق میں نے تم میں خلاق میں نے اچھا بہرحال یہ طریقہ غلط ہے یہ ذمہ داری بیسیکلی معاشرے کی ہے ریاست کی ہے اور یہ دونوں ایمپورٹنٹ ہے میں بڑی معذرت سے بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ معاشرہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اور حکومت بھی ایمپورٹنٹ ہے ہونا یہ چاہیے تھا مجھے آنسلی بتاؤ وہاں کتنے لوگ تھے اور جو اسے مار پڑتے دیکھ رہے تھے بھائی راشت ہے نسیب پتہ نہیں سے لگ رہا کہ انہوں مار کون کون رہے ہیں مجھے افسوس ہو رہا یہ سنائے چلا جا رہا ہے دیکھو کم از کم دس پندرہ تو ہوں گے نا جو اردگرد کھڑے تھے دس پندرہ تھا وہ سنڈیڑے کیا رہے سنڈ کے بھائی جی ہویا کیے باقی ڈیٹھ سو بندہ ہو اسی جڈا کیا رہا ہے انہوں مار پہل ہیں انہوں دے تین دس دے ہیں یعنی سارے تمہاری چاہیت ہے جی یہ ہے وہ امپوٹنسی جس کی میں بات کروں اگر معاشرے میں کوئی جان ہوتی تو وہ پوچھتے کہ ایک نہتے شریف آدمی دیکھو نا اس کی چکل دیکھو بھی یا میں ایسا کوئی پانچھے آل آ جاتے تو ان کی جدت ہوتی مجھے کچھ کہنے کی ایک بھی کھڑا ہو جاتا تو ہوتا بھی تیرے اللہ حال ہندہ نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے ایک بھی کھڑا ہو جاتا تو دوسرا شرم کھا لیتا ہے کہ اگر ایک کھڑا ہو گیا نا تو چار اور کھڑے ہو جائیں گے اچھا سر پھر ایسا کیوں ہے بے ہیسی بے ہیسی ہے نا کہ آپ دوسرے کے درد کو محسوس ہی نہیں کر رہے یہ بات فراموش کرتے ہوئے کہ کسی دن آپ بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں چنانچہ ایک تو یہ نہیں کر رہا چاہیے خام خام مچو بننے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے یا تو جیسے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے ڈکشن ٹھیک استعمال نہیں کی لیکن بھائی صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ مسلح ہیں آپ کمانڈو ہیں آپ پانچ سات بندوں پہ اٹا ٹائم پورے اتر سکتے ہیں کونسا اسلحہ جو آپ کے پاس لیسنسی اسلحہ موجود ہے صرف ترکو بدوہ ہی ہے آپ کے پاس سے آسا تھا باکی بدوہ ہیں وہ دہی کیا انہوں نے ماری کہنے یا میرے اندر کونفیدنس آیا تھا کہ اپنے عدائیت کے لیے لننا چاہیے آواز ہوتھانی چاہیے پھر لے کیوں پھر چودری شرم ناک حد کا کیے بھی ہے کہ تم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے مارنا انہوں چھڑ دیتا سی یہ تو وہ نکلیا کہ سارے زندگی پرادو رہن ہی نہیں پھر مارے ہوں بدوہ ہوتے بدوہ ہوتے دیتی ہی ہونا اچھا سر آپ دوسرا بھی بتا رہے تھے کیا نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ یہ جہاں پر اس طرح کا کمجمہ لگا ہونا تو غیر ضروری طور پہ وہاں کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے یا تو کوئی رول پلے کرے اس میں نہیں تو وہاں سے چلے جائے احتجاجن چلے جائے آپ سب آج کل ایک بڑا ٹرینڈ ہے فیک پروڈکشن ہاؤس کا اکثر اخبار میں بھی دیکھتے ہیں کہ فیمیلز کے نام سے موڈلنگ اجنسیز کے اشتہار فلموں کی آفس دی جاری ہوتی ہیں لیکن پیچھے کوئی اس کا آتا پتا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ فیک ہوتے ہیں اور کوئی روک تھام نہیں ہے پولیس تماشائی بنی رہتی ہے اور پولیس کی پروٹیکشن میں ہوتا ہی کام یہ بنیادی طور پر دھندہ ہے یہ یہ اکثریت جو ہے یہ جسم فروشی کا کاروبار کرتے ہیں یہاں پر لا تداد گیسٹ آوزز ہے جو اس ہی دھندے میں انوارڈ ہیں پھر کیمرے ایکوپمنٹ اب اتنا عام ہو چکا ہے پہلے ہوتا تھا کہ یہ یہ سارا کچھ اتنا عام نہیں تھا خاص خاص جگوں پر یہ موجود ہوتی تھی ایڈیٹنگ فیسیلٹیز پھر بڑے بڑے کیمرے لائٹس یہ سارا کچھ اب سب کچھ اویلیبل ہے مارکٹ میں اور بہت سستا ہے ہر کوئی اپنے طور پر ڈیریکٹر بنا بیٹھا ہے پروڈیوسر بنا بیٹھا چار پیسے ہی کٹھے ہوتے ہیں تو وہ پروڈیوسر بن جاتا ہے اس سے یہ اس کا وسیلہ روزگار نہیں ہوتا چنانچہ ان کا کیچ یہ ہوتا ہے کہ بیچاری نیم پڑی لکھی لڑکیوں کو بیلا پسلا کر شو بز کا جہنسہ دے کر کیونکہ آنکھیں خیرہ کر رکھی ہیں میڈیا نے یہ انڈین فلمیں پاکستانی ڈرامیں فورن ڈرامیں اب تو ایسے ایسے ڈرامیں آ چکے ہیں یہاں پر جو ڈب ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی پلانٹی اور ہے یہ لائف ہی اور ہے میڈیا کسی اور زندگی کا کسی اور سیارے کا نام ہے تو اس فینٹیسی میں اپنے آپ کو غرق کر کے بیچاری برباد ہو جاتی ہیں اور یہ وہ موسٹلی ہوتی ہیں جو دبائی بھیجی جاتی ہیں آج کل بڑا عام ہے نہیں سنا آپ نے یہاں سے دھوکہ دے کے لے کے جائے جاتا ہے دھوکہ دے کر میں اس سے کو بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا اکثریت جو لڑکیوں کی ہے جو دبائی جاتی ہیں ڈانسرز بن کے کلبز میں ملازمت کرتی ہیں یہ بررزا اور رغبت جاتی ہیں ان کی اکثریت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے یہ محض ڈانسرز کے طور پر نہیں رہیں گی وہاں پر مسات سینٹرز پالرز میں بھی اسی طرح لے کر جاتے ہیں یہ سب کچھ وہی ہے اس کی بنیاد وہی ہے اور وہی گھٹیا اور غیر انسانی کام ان سے لیا جاتا ہے اور بے شمار وہاں کے ریسٹورانٹس وہاں کے ہوتیلز وہاں کے ادارے موجود ہیں جہاں پر پاکستانی لڑکیاں کوئی مساج پارلر کے نام پر ڈسکو ٹیک کے نام پر یہ سارا اصل چیز یہ دھندہ ہے جو وہاں پر چلتا ہے سر تو حکومت کی نظر نہیں پڑی اس پر اب تک کچھ نہیں کیا میڈیا نے اتنا شور مچایا میں نے ذاتی طور پر کولمز بھی لکھے اپنے شورز میں بھی تذکرہ کیا فورن آفیس کسی حد تک رول پلے کر رہا ہے لیکن جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا ایک production house تھا فیک اور پچھے دنوں جیل بھی کٹ کر آئے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم مجھے بتاؤ کہ بری ہو گیا اس کے سر جناب اکی اسی فیک جی آئے گا ایم ساڑی تلزام ہے کونی اسی گالی نہیں گی بری ہو کیا ہے اللہ دیرہ مناد اچھا تم کیا کرتے ہو میں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں کیا کیا ایکسپورٹ کرتے ہو ایومن ٹیلنٹ تعمیر کرتے ہو ہاں یہ پرموٹ کر رہا ہونے بچیں ہےنو تھے. ہاں ہاں جی ہاں جی اچھا تم دونوں یہی کاروبار کرتے ہیں؟ ہاں جی 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 دونوں ملکے کرتے ہیں جی یہ سودي بھائیاں جی پیار سینے چاچا سودا کہتے ہیں آپ چاچا سودا ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ایسے ہی شکل سا ہی لگ رہا ہے اس کیسام کا بل구나 بہت ٹیلنٹ ہے بچی دے میں چپ کر رہے تو میں اندر کروا دوں گی میں نہیں نہیں میری گیال سنو دیکھو فنکار نوافر دینے کوئی بوری بات نہیں کی اچھا آگا صاحب آپ بتائیے خاندانی کام ہے آپ کا اور جنابے گدی نشین نے ایو کم کر دینے آگا صاحب اچھی چی اپنا مو بند رکھے وہ کیوں کھولا رکھا ہے خوشیاں کس چیز کی خوشیاں بے شرمی اور بے غیرتی کا بازار ہے جو آپ نے گرم کر رکھا ہے کہ تنیم ایک گانا سا نو پہلی فریاں ریکھا ہے جی جی کیوں اورشی جاندحی ہونک سا đi کو تigorajنے کڈیاولوyearستی کو اور کون کون لوگ شامل ہیں تمہارے ساتھ اس کام hunted جناب بہت صرے پetu سا 깔� vue کروان دے نے اور ایمیگریشنال ہونے سّارے ڈال نے غے ای honے بھی پیسہ کھلاتے ہو تنہہی ہور پٹھی کھان دے نہیں تمہارے بچے ہیں ہور میں کھا جانتے ہیں بچے بھی ہیں ہیں ما شاء اللہ تو انہیں یہ حرام کاروبار کا حرام مال کھلاتے ہو یہ دسیا کینے انہوں نے تو کیا بتاتے ہو اپنے گھر والوں کو بزنس ہے بس انہوں نے پتا کہ وہ دبائی جاندے نہیں دبائی تو واپسہ جاندے نہیں میں میند کہتے ہیں اسی میند کا پیسہ ہے جی آنچہ اچھے کتنی بار پولیس نے تب پہ ہارڈ ڈالے آج تک پولیس نے جرت کی اساڑے تھے ہاتھ پایا بی بی تے عجیم کلا کھر رہی ہے بی بی کیا ہوتا ہے یہ ساڑے کمین لینگو جائے گی کہ بچی یوں بی بی کی ہی داؤں با ہے خوش ہو جانے ہی آنے اپنی بچی کو کیا کہتے ہو وہ بی بی جناب ہو کہ انگی ٹھئے ہیں اچھا یہ اب آکے امیر ہوا ہے بیغیرتی کے بزنس میں پہلے بھانڈ ہو گئی ہے اکتا چل کے ہی ہونا اچھے تم یہ بتاؤ دبائی سے کوئی لڑکی واپس آنا چاہے پھر وہ پاگل ہے کیوں کہ آنا چاہے گی کیونکہ ہمیں تارسلسلسلوں دب پتہ نہیں گا ہمیں گل کی ہیں ہمیں جی وہ تھے جری بار دیت شہر سے ہر اپنا آٹسٹ ہوندے نے وہ تقیدہ تاہ ہتے جاندے نے تاہ ہمیں جی وہ سو درم دے تاہ جاندے ہیں دو سو درم دا تاہ جاندے ہیں تین سو درم دا ہی ہوندے ہیں وہ پاسی آنے سسلسلسلوں سے ختم ہو چکے ہے ہمیں جی ہمیں تک جوجا فنکار تم پسند آجا ہے تسیل تاج سٹ دیو او دے ساڈ ففٹی فٹی ہوندہ ہے نہیں وہ تاج کیا ہوتا ہے اس میں نوٹ لگے ہوتا ہے نہیں نوٹ نہیں خالی تاج ہوندہ ہے او خریدہ جاندہ ہے سونے کا تاج ہوتا ہے سونے تا تاج کا مال کر رہے ہو تو کترینہ کھائف ہون دیئے تاج کس طرح کا ہوتا ہے تسیل آؤ تو انہوں نے اسی تاج پیش کر دی آنگے کیوں پرشان ہو رہے ہوئے میں نے کہا ہے رہا میں لانت بیجتا ہوں بے تو سی لانت رہے ہو پوچھنج رہے جو سویرے جانا ہے آگا صاحب ڈگی چک تاج تکڑ کے لیا ہو انہوں نے تشاک بورا کری گے تم یہاں بھی تاج لیے پھرتے ہو صاحب نار رکھی دینے جنو کاس کری دے ہون دستیدہ ہوندہ کہ اے تاج اے تین سو دیر مال ہے اے چار سو دیر مال ہے تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ کمائی ہو نہیں ہے اچھا کیسا پسماندہ شخص ہے تین تین چار چار سو کے تاج باتتا پر ایسی گل کوئی نہیں ہے آفتاب جی تو سی میں نہ رابتہ کرنا نا جی تان میں ایسی چگہ لگے دعوانگا جی جو تے لکھ لکھ تیرمدہ بھی تاج ہوندہ ہے جی ہاں جی ہاں جی کدھی رشیاں گئے ہو جی بڑا سونا مول کے گا جی میرے خلق گیا نہیں ہے پاکستان کا کلچر کیا ایسی حوالے سے کچھ پتہ ہو کلچر ہے کہ سادا کہ بچینوں دانس آنا چاہیدہ ہے دانس دانس پاکستان کا کلچر ہے کلچر ہے کلچر ہے دانس نہیں آندا کس کسم کا دانس اگر کسی بچینوں دانس نہیں آندا سادا یہ تریننگ دیندہ ہے پوری آج جی آگا صاحب ماشاء اللہ پڑے چھے دانس رو ہی نہیں ہے ہاں جی سیہت کیلی بہت اچھا ہے جی دانس آج جی آج جی کتنا بھرا لگتا ہوگا یہ دانس کرتا آج جی آج جی کھل کے جھتی سامنے نہیں آئے آج جی کڑی کڑی ہر کسی بچینوں دانس این آنمہ آندا نہ کر میرا دل کھرا ہے توہل پتہ نہیں آگا صاحب بچو تھوڑے تھوڑے خوش رہی بھی نہیں ہاں ہے ہوا ہوا نا آگا صاحب نے چھلا چھڑ دیتا ہے کم جدو دائے نندے لاتے سریا پے کیوں ٹانگ میں سریعہ کیوں پڑھا تو سی تو بھئی چھے بہلے ڈانس دیکھے ہیں بس وہ ہی کر رہے سلو وہ عربی نے پسند نہیں آیا خود کر رہے تھے ہاں جی یہ عربی اندھا تھا یہ پاگل تھے جی تو بھائی ملی جلی کے فیت سی بس فیرو عربی نے چکے آگا سلو وہ تو اس مل دیتا ہے جی تو لاتے سریعہ پہ گیا ناظرین یا لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ میں شیخ صادی کہتے ہیں کہ جو شکس بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ ساری عمر نہیں سیکھتا اے شیخ صاحب چھو بھی گھنٹے تاڑک لبیا کہ میری چونیاں کر دی رہے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب کیا تمہارے امسائن نہیں یہ روزانہ کوئی نا شیخ شیخ ایک تاہی بڑا مسئلہ ہے میں کو گل کرتا ہے بھائیہ کرفیو لا دیندہ چنگی بھلی زاتی شیخ بندہ کیسے کنگا لگے گا شیخ صاحب کی گا لے تینوں کی مسئلہ ہے تیرا ایٹا گم سم کے ہوئے ہیں اوہ یا میسہ بری زیادتی ہوئی ہے کتنے آدمی تھے وہ والی زیادتی نہیں ہوئی ہے اب مارکہ کرائے گئی سے اوہ یار ایجنٹ نے میرا پاسپورٹ واپس کر دیا کیوں آپ نے کہیں جانا تھا ہاں یہ باہر جا رہا تھا تم دے کہاں کے لیے اپلائی کر رہا تھا کوئی دور افتادہ سا یورپی ملک تھا سپین تمہیں اور کوئی ملک نہیں ملا سپین کے علاوہ انہیں سپین بڑا اچھا ملک ہے یا بڑا اچھا ہے ہسپانمیوں کے لیے تمہیں پتا ہے کہ با سیلونہ میں کتنے پاکستانی ہیں مجھے پتا ہے بہت زیادہ ہیں سی ہزار ہیں تو ہاں تو میں وہاں جا کے ان کے بچوں کو تیوشنے پدا ہوں گا اردو پدا ہوں گا میں بڑی اچھی اردو پدا آتا ہوں پہلے اپنی زبان تے ٹھیک کر لیں پوراں تے بچے ٹھیک کرنٹ رہے ہیں بارسلونہ میں کتنے پاکستانی ہیں اور ان کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے وہاں پہ جو یہاں نہ لائک ہے وہ باہر جا کے بھی نہ لائک نہیں نہیں باہر جا کے میں پدا دوں گا کام کار دوں گا کوئی ریسٹوانٹ کھول دوں گا یا تو یہاں کیوں نہیں کھول لیتے اوہ یاد یہاں پہ محول نہیں ہے ایسا جو محول کیوں نہیں ہے اوہ یاد تابعی اب یہاں میں اچھا لگوں گا بڑے چاہتے کے ساتھ روتیاں لگاتا ہوا تو وہاں سارے اندھے ہیں اسی ازار پاکستانیوں کے سامنے لگاؤ گے اوہ لیکن وہاں مجھے کوئی جانتا تو نہیں ہے نا دیکھا کیسی منٹیلٹی ہے کہ وہاں جانتا کوئی نہیں تو وہاں لگا لو تو یہاں جانتے ہیں یہ وہ ہے کمی کمی منٹیلٹی کہ میں کام کروں گا نا لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسا پڑا لکھا آدمی ہے یہ مینویل لیبر کر رہا ہے یہ ہے ان قوموں کا حال جنہیں ڈگنیٹی آف ورک کا احساس نہیں ہوتا سر ہماری نوجوان نسل کا بھی یہی حال ہے پیٹرول پمپس پہ یہاں کام نہیں کریں گے لیکن باہر جا کے کریں گے اتھے جا کے پانڈے مانج لینے ایتھے نہیں مانجنے تم یہ بات کرتے ہو یہ وہاں جا کر انگریزوں کے کتے نہ لاسکتے ہیں یہاں پر رکشا ٹیکسی نہیں دویں گے پیسے بھی تو زیادہ ملتے ہیں نا صحیح مزدودی کے پیسے ملتے ہیں تمہیں دس ہزار گناہ پیسے بھی زیادہ دے نا تم تب بھی کام نہیں کرو گے کیونکہ یہ کمی کمی منٹیلٹی تمہارے دماغ میں راسک ہو چکی ہے یہ فکس ہو چکی ہے اچھا چلو تم مجھے بتاؤ تم جو یہاں بیٹھ کے کرتے رہتے ہو تمہیں رکشا دونا اچھا لگے گا اچھا رکشے کے نام پر اس کی طرف کیوں دیکھنے لگے شکر کرا لگا اوہ نا رکشا دھون میں گانا رکشا لینے آپ رکشا ویج جانے ہیں دلے نا نگلنا شروع کرنے ہیں دیکھو میری باس چنوں اس کے جو یہاں سے مہل ہوتی ہے یہاں سے نکالتے ہیں پیپ کو ایسے پکڑتے ہیں اور بلکل اتنا باس زیادہ نہیں رکشے کو کرتے ہیں نہیں اس کو سمجھیں گے دے کوف آدمی تمہیں پتا نہیں ہے کہ رکشے کو ایک طریق سے اٹھاتے ہیں انہوں نے تین دینہ رکشا تو آنا ہے یہ اس کا پیپ بھی تھی یہ اتنا جانتا ہے رکشے کو یہ ٹانگے کو بھی بڑا جانتا ہے بھائی ہیک تے اس ڈین نو پتہ بڑا کوچھی ہے ایتھا جی بات یہ ہے آپ نے بڑا امدہ سوال مجھ سے کیا کہ میں رکشا دھولوں گا اگر میں پڑا لکھا نہ ہوتا اگر مجھے کوئی اور ہنر نہ آتا میں کسی اور جوگہ نہ ہوتا میرے پاس جوب نہ ہوتی تو میں ضرور رکشا دھوتا اس میں رکشا دونے میں کیا آر تھی اور مجھے اتنے ہی پیسے ملنے تھے جتنے کہ ایک رکشا دونے والے کو ملنے چاہیے تمہیں کیا پاکستان میں رکشا دو اور پیمنٹ تمہیں ڈالروں میں ہو یا میں پتہ دکھا آدمی میں یہ کام کرتے اچھا لگوں گا بھائی یہ کرنا پڑے گا جب یہ خوف دل سے اتار دو گے تو پھر تم دیکھنا جس طرح تم رکشا دھو گے ایک عام مزدور ایک انپڑ شخص دھو سکتا ہی نہیں کیونکہ تم اس میں علم کی امیزش کرو گے تم اس کو کریئیٹیو انداز میں کرو گے اور ایک وقت میں دس رکشے دھو گے اور اپنا کار واش سٹیشن بنا لوگے کیوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے مالا مال کر رکھا اچھا تو باہر نہیں کیا تو بہلہ اللہ نے کنا کارو باہر ترے چلا آوی دیتا ہے میں آتی کہا انداز رولائی موکا یمن جاؤ واپس ہی نہ آئی اے اکل کے انداز تجھے پتے باہد سلونا میں سب سے زیادہ پاکستانی درائیور ہے اور سب سے زیادہ پاکستانی جیب تراش بھی ہیں جی ہے اوہ تجھے ہور اضافہ ہونڈ لگیا تو جا آتا سکھ اچھا بات کیا ہوئی ہے مسئلہ کیا ہوئی ہے یاد اس پیسے نہیں مجھے دے رہا میرا پاسپورٹ واپس کر دیا کیا کہتا ہے کہ جا نہیں سکتے یاد دیل میری اس کے ساتھ ہوئی تھی پچاس ہزار روپے میں پانچ سال ہو گئے اس بات کو اب آگے کہتا ہے کہ پانچ لاکھ دو گئے تو پھر بیج ہوگا تمہیں تو تم نے اس پر کوئی واوہ اللہ نہیں مچایا یا میں گیا تھا تھانے اوہ تھانے داد آگے سے مجھے کہتا ہے سانتے پتا ہی نہیں ہے کی کیسے اوہ یہ تھانے کا کیس نہیں ہے ایف آئی اے کا ہے ایف آئی اے سنا ہے کچھ کیا چیز ہوتی ہے میرے اسام لگ تیری عمر دے ڈھائی یا تین سال رہ گئے نہیں اوہ انتوائی ف آئی اے دے چکر لاننا رہی ہے اوہ کسی نجومی کے کھوتے چپکا اوہ مجھے سوچ نہیں دے پہلے میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے اب بات سنو نجومی کا توتہ ہوتا ہے توتہ تب بھی میرے پیسے گئے بھال میں میرا پاسپورٹ گیا بھال میں تو مجھے ایک بات بتا اس سائز کا توتہ کبھی تُو نے دیکھا ہے ہاں ہو سکتا ہے گلیپیگس آئیلنڈ میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اے دو کیڑی سائیڈ ہے جناب گلیپیگس آئیلنڈ اے ان بندہ کون کو یہ گلیپیڈی سائیڈ ہے ایسی ایسی جگہ نے نال ہے بندہ سوچ نہیں سکتا یہ خبر دنیا چاہ ہے یا نہیں ہے تم نے چارلز ڈاروین کا نام سنا ہے ہاں جی وہ میرا بین ہوئی ہے یہ ان پتا ہے کیڑی بلاندنال ہے تم نے کوئی چارلز کبھی نہیں سورا کوئی میں نے صرف شہدادہ چارلز صنیا ہے جی ہر تریئے دے کسے بوڈی نفاس جنگا ہے اچھا سا کہ ایجنٹ مافیا نے انتہا کر رکھی ہے پیسے بھی لوٹتے ہیں اور پھر عوام کو جھانسے دے دیتے ہیں بھیجتے بھی نہیں ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے بھیجتے بھی ہیں تو پتہ کس طرح سے ان ہیومن طریقے ہیں یہ جو کارگو کنٹینرز ہوتے ہیں ان میں بند کر کے فریز ہو جاتے ہیں فروزن ڈیڈ باڈیز نکالتے ہیں لوگ اور یہ روٹ اپناتے ہیں عام طور پہ ایران ترکی اور گریس وغیرہ کا جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور جو سٹیٹسٹکس ہیں آپ حیران رہے جائیں کہ تقریباً ڈھائی لاکھ پاکستانی پچھلے پانچ سال میں ڈیپورٹ ہوا ہے سب سے زیادہ ڈیپورٹ ہونے والے یہ مسلم کنٹریز میں ہم نمبر ون ہیں سعودیہ سب سے زیادہ ہمیں ڈیپورٹ کرتا ہے تقریباً ایک لاکھ تیئیس ہزار پاکستانی انہی پانچ سالوں میں سعودیہ سے ڈیپورٹ ہو کے یہاں ہیں وجہ کی ہے اس لیے کہ غیر قانونی طور پر جاتے ہیں بچاری اسٹریلوی گورنمنٹ پلے سے یہاں اشتہار چاپ رہی ہے ہمارے اخباروں میں کہ خدارہ غیر قانونی طور پر یہاں تشریف مطلعیے گا ہم آپ کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے ڈیپورٹ کر دیں گے اس لیے تو میں سپین جا ہوں سپین کا بھی یہی حال ہے اور سپین سب سے بڑا حدف پتہ کس کا ہے یہ جو مافیا ہے نا ایجنٹ مافیا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ محصر ہے گجرانوالہ ڈیویجن کا بیس تو کراچی بھی اس معاملے پر بہت آگے ہے لیکن پنجاب کے والے سے کیونکہ یہاں پہ آبادی زیادہ ہے بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے نوجوانوں کی تعداد بے پناہ ہے تو سیالکورٹ گجرات گجرانوالہ یہ حب ہے اس کام کے نہیں لیکن میں نے تو اس کو صحیح والے وزے کے لیے پیسے دی ہے یا تم شریف آدمی ہو نا نفیس آدمی ہو یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں یہ لوٹتے ہی انہیں ہیں جو شریف سیدھے سادے بے روزگار امبیشس آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ جس دن ویزا لگ گیا یہ باہر جائیں گے اور دنیا یک سر بدل جائے گے ایک نیا منظر سامنے آ جائے گا آپ کے پاس اپنی جاب ہوگی لیکن میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں میں نہیں بزرگ کہہ گئے ہیں یہ بات ہزاروں سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو یہاں فضول ہیں وہ باہر جا کے بھی فضول ہوں گے تم پہلے یہاں کچھ اپنے آپ کو پروو کرتے تو اول تو تمہیں باہر جانے کی ضرورتی نہ ہوتی اور پھر اگر جاتے تو اپنے اس ٹرپ سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں بے شمار لوگ ہیں بڑا کام کر رہے ہیں باہر جانے سیٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان میں بھی سیٹ تھے بہت کم مثالیں ہیں کہ پاکستان میں لوگ بہت برے آلوں میں تھے ہاں وہاں جا کر برے آلوں میں ہوتے ہیں اور پھر سیٹل ہوتے ہیں جو دنیا کا سب سے امیر اوورسیز پاکستانی ہے امریکہ شکاگو میں رہتا ہے وہ وہ وہاں جا کے ڈش واشنگ کیا کرتا تھا آج ساڑھے چار ارب ڈالرز کی جائدات کا مالک ہے وہ یہاں اس کا تو تم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا شاہد خان اسی پروگرام میں میں تذکرہ کر چکا ہوں لوگ اپنے گھر زمین جائدات بیچ کر ان ایجنٹوں کے ہتھے جڑتے ہیں وہاں سے سخت مایوس ہو کے ڈیپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور میں ایسے کم از کم دو یا تین میں تین کیسز جانتا ہوں جن گھروں میں خودکشی اس وجہ سے ہوئی لاکھ ربے میں نے بھی ادادہ لیا ہے اوہ ادھار لے کر ایجنٹ کو دیا تو سنیاں نہیں ہے تا علاج ہوئے کہا ہے کیا؟ خودکشی کر رہی تھا ہے میں بھیلا بیٹھا ہے کی تو دیں گا لاکھ ربے ہیں واپس ہو شاہدیج تم ایک امیر آدمی ہو تم پر بھی بارش ہے حرام کے پیسوں کی لو جی دوزہ کے چیز اببا جن چھتر پین لگے تم اس کا ازالہ کر سکتے ہو یہ نیکی کا کام ہے اسے لاکھ ربے دو تاکہ یہ اسے واپس کرے جس سے اس نے ادھار لے رکھا ہے میں تنو یقین الادہ میں انہوں لکھ ربے دیتا انہیں انہوں نہیں دینا انہیں آپ کھا جانا ہے ایڈا حاجت مند مکروز ہے حاجت مند مکروز ناظرین یا لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ویورز ہمارا سیگمنٹ ہے نیک کام میں دیج جس میں آپ تاپ تاہب ہمیں کچھ ایسے پروجیکٹس بتاتے ہیں جس پہ حکمرانوں کی نظر نہیں پڑی ہوتی اور اس سے کروڑا روپے کا فائدہ ملک کو پہنچتا ہے سر آج کیا ڈسکس کریں گے آج جو پروجیکٹ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ چھے ارب ڈالرز کا پروجیکٹ ہے چھے ارب ڈالرز آپ کا پورے سال کا ملٹری کا بجٹ لے بی چودری اب تو دیکھیں اس نے پانچ منت کی اے کرنی ہے اور چھے ارب ڈالرز اپے اس نے یوں نکال کے داکھ دینے سر کیسا احمق ہے چھے ارب ڈالرز کی بات ہو رہی ہے انیس جاوز ناو جی 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 میرا لپا میں دو گھنٹے اے کر دے رو آج ہم ڈسکس کریں گے ہلال گوشت کی مارکٹ اے میرے خیالے فوڈ سٹریٹ ال جا رہا ہے نہیں یا فوڈ سٹریٹ چھے ارب ڈالرز کی مارکٹ ہے چھے کڑی مارکٹ ہے دی چھے ہلال گوشت کی انٹرنیشنل مارکٹ تین سو ارب ڈالرز کی مارکٹ ہے کتنے کی تین سو ارب ڈالر کی مارکٹ ہے کتنے کی لگ رہی ہے سمجھ ساری دست ہو تو صحیح اے مولانا ریاست دین تو کھلت بان جان دینے بہرحال تین سو ارب کی مارکٹ میں پاکستان کا حصہ صرف تئیس کروڑ ڈالرز ہے جو آٹے میں نمک سے بھی کم ہے شدم کا چودری شدم کا او میں تینوں کیس پاسو کسائی لگ دا کھوتے دے کھوڑ رہا ہجے میں نے پہلی ڈپریشن نہیں مکھی کونسی ڈپریشن تمہیں ہجے ساتھی حکومت دی منجی ٹھوکنڈا ہے تمہاری حکومت کی منجی تم خود ٹھوک رہے ہو تمہاری حکومت خود ٹھوک رہی ہے اچھا سر آپ بتا رہے تھے حلال گوشت کی مارکٹ پاکستان کا میں اس میں حصہ بتا رہا تھا کہ ایز ای مسلم کنٹری پاکستان سب سے بڑا ملک ہے مویشیوں کی تعداد کے حساب سے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان کا نمبر پانچمہ ہے لیکن بدنصیبی دیکھو کہ ہمارے پاس حلال سرٹیفیکیشن نہیں ہے یہ ایک سسٹم ہوتا ہے پورا یہ ایک سائنس ہے باقاعدہ ہمارے پاس وہ پروسسنگ نہیں ہے حفظان صحت اور صفائی کے معاملات جو ہیں ان میں ہم بہت پیچھے وہی چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارا کنوں روک دیا گیا ہمارا عام روک دیا گیا ہماری ویجیٹیبلز پہ اعتراضات ہو گئے ہم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں غور ہی نہیں کیا نہ جانے کس مو سے ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے یا تابی ویسے کالوں باہر تو بہت اچھا ہے آپ بکرے پا لیں گوشت بیچیں اس کی کھال بیچیں سکسٹی فائیو انڈسٹریز ہیں جو ایک بکرے سے آگے چلتی ہیں تمہیں پتہ ہے سینگ بکتے ہیں بال بکتے ہیں انتڑیاں بکتی ہیں ہر چیز بکتی ہے تو یہ سب بکرے کی پکتی ہیں انسانوں کی نہیں پکتی ہیں تو میسیز آیا کھا دیتے ہیں یا 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 تم اپنے مردوں کی کھال بیچو گے میں کہتا ہے کہ مردیں ہونڈے ہیں بندہ ٹھیکے تھی لے لو گے انہوں نے بھی لے لاندھا رہو گے انسان اپنے آزا ڈونیٹ کر سکتا ہے ڈونیٹ یعنی کہ مفت ہاں جی انسان تا دماغ خراب ہے چودری تم نے اتنا کرپشن کا پیسہ کٹھا کیا ہے کوئی نیک کام کرو اپنے بھی ڈونیٹ کر دو اچھا سارے دھیان میرے تھی ہے لگ دا میں اکلائی کرپشن کر رہا ہوں تم ویسے کرپٹ ہو تم شکل سے بھی کرپٹ لگتے ہو کچھ لوگ ہیں اپنی کرپشن چھپا جاتے ہیں اپنے لباس اپنی وزا کتا اپنے سٹائل میں تم چہرے سے ہی اچھا میں نے چھڑو پہلے گوشت دیا کر لوں اچھا سفت مسلم کانٹریز ہی ایکسپورٹ کرتی ہے دنیا کے دس بڑے گوشت ایکسپورٹرز جو ہیں ہلال گوشت ایکسپورٹرز وہ نون مسلم کانٹریز ہیں صرف برازیل تیرہ لاکھ ٹن گوشت خلیجی ممالک کو دیتا ہے اچھا اور یہ ٹاپ فائیو کانٹریز میں سے ایک ہے کرسچن ملک ہے لیکن ہلال میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے کیوں اہل نظر ہیں وہاں پہ لوگ اہل کتاب تو ہیں اہل نظر ہیں بصیرت والی لیڈرشپ ہے ہماری طرح لولی لنگڑی اور نابینہ حکومتیں نہیں ہیں اللہ دی رحمانہ کال میاں ساب اسمبلی بڑھنگے نا ہوتنگو ایکنا کیسی شروع ہوں دی بے 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 ایٹی تسلیم آگال کر رہے ہیں تو یا یہ پاکستان ہلال سرٹیفکیت کیوں نہیں لیتا کہاں سے لیتا ہے یہ ہر ملک کا اپنا ادارہ ہوتا ہے جو ہلال سرٹیفائی کرتا ہے کیونکہ ایک سائنٹیفک بنیاد کے اوپر یہ کام کرنا ہوتا ہے نا لیکن شہزادیں ہیں نا ہم ہمارے پاس اپنا سرٹیفکیشن کا ادارہ ہی موجود نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں امریکیوں سے سرٹیفائی کرواتے ہیں تانہ آسانی ہے نا کہ امریکیوں کو پیسہ دیتے ہیں وہ سرٹیفائی کرتے ہیں اور ادھر پھر مدارس سے مولانا حضرات سے ہم سرٹیفکیشن لیتے ہیں جس کو تسلیم ہی کوئی نہیں کرتا کہ جناب یہ محض مذہبی بات نہیں ہے یہ سرٹیفک بات ہے اس میں سینٹیشن انوالڈ ہے صرف تو کتنا خرچہ لگتا ہے ایسے ادارے بنانے پر کچھ بھی نہیں نہ ہونے کے مترات یعنی آپ یہ کام کر کے اگر اپنا جائز شیئر مارکٹ میں نکالیں جو صرف جائز شیئر ہے اپنے حجم کے حساب سے اپنی ایفرٹ کے حساب سے تو آپ چھے ارب ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں اس کا آپ سوہ حصہ بھی خرچ کر دیں تب بھی خرچہ کم آئے گا سرٹیفکیشن پر کوئی لمبا چوڑا سلسل ہے ایک لیبارٹری بنانی پڑے گی آپ کو آپ کو کچھ ایکسپرٹس لانے پڑیں گے کچھ اصول ہیں فالو کرنے پڑیں گے جو بہت آسان ہے ایک جگہ پر برازیل کا گوشت ہے ایک جگہ رومانیا کا گوشت ہے حتیٰ کہ کسی مسلم کنٹری کا بھی ملیشیا یا انڈونیشیا کا بھی ہے نا تو دوسری جگہ پر پاکستان کا پڑا ہوگا تو کہیں گے جناب حلال سرٹیفکیشن اگر دینی ہے تو اس کو دیں کیوں اس کے حلال ہونے میں ساف ستھرے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر ہے گورنمنٹ کا سائم دے دیئے اور تو فضول بات ہی کیا کر کسی دستی بم کے بچے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل حاضر ہوں گے نہیں اپسوٹ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی